غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی غزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے انداز بھائی ناتے انداز بھائی انداز بھائی کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں مہترم ناظرین یہ انشاء اللہ خان انشاء کا شیر ہے وہی انشاء جنہیں اردو کے کئی اہم مراکز میں رہنے کا شرف حاصل ہے وہ بنگال کے مرشید آباد میں پیدا ہوئے وہاں سے فیضاباد پہنچے فیضاباد سے دلی اور دلی سے لخناؤں لیکن ان کا شمار لخنوی سکول کے شوراں میں ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو ان کے اندر خالص لخنوی رنگ و آہنگ جو پایا جاتا ہے انشاء مغل شہزاد سلیمان شکوہ کے درباریوں میں سے تھی انشاء اللہ خان انشاء کی ولادت سن سترہ سو چھپن کے لگ بھگ مرشید آباد میں ہوئی سولہ سترہ سال کی عمر میں اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ فیضاباد آئے مہا سے سن سترہ سو اناسی کے آس پاس دلی پہنچے ماشاء اللہ خان بڑے عالم بھی تھے اس لیے جہاں گئے ان کی آبھگت ہوئی انشاء اللہ خان انشاء کو آلہ درجے کی تعلیم ملی تھی ذہانت، ذکیو الحصی اور تیزی و بیبا کی فطرت اور شخصیت کا جزب تھی اس لیے ہر جگہ عزاز و اکرام کے مستحق قرار پاتے تھے تقریباً اٹھارہ سال دلی میں رہ کر کئی دوسرے شورا کی طرح انشاء بھی لکھنوں چلی آئے اور اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث ہاتھوں ہاتھ لیے گئے عدب کے موررخوں نے مرشید آباد کے ان کے قیام کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی ہے مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اٹھاروی صدی کا بنگال دلی سے بہت مختلف تھا انگریزی زبانوں تہزیب کا اثر وہاں کی زندگی پر پڑ رہا تھا اور ایک طرح کی نئی بیداری کی جھلک پیدا ہو چکی تھی آپ بھی ان کی غزل سنیں اور محسوس کریں ان کے دل کی دھڑکن کو موسیقی کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں کمر باندھے ہوئے چلنے کو موسیقی موسیقی چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو بات میں تم تو خفا ہو گئے بات میں تم تو خفا ہو گئے لور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو چھڑنے کا تو مزا تب ہے کہو اور سنو موسیقی موسیقی مطلوب بولیے مطلوب مگر سلام مطلوب زخواتا لگی ہے مہ کی جھڑی باغ میں چلو جھولے کہ جھولنے کا مزہ بھی اسی بہار میں ہے ان کی کچھ گزلے فن اور اظہار واردات کے لحاظ سے تغزل سے بھری ہوئی ہیں ہاں کبھی کبھی سوز و گداس کی کمی کا احساس ہوتا ہے ان کے علم کے تقاضے قصیدوں میں ضرور پورے ہوتے ہیں جہاں وہ مشکل زمینوں، عالمانہ خیالوں اور بھاری بھرکم ترقیبوں سے قصیدے کی فضاء پیدا کر لیتے تھے ناظرین لخنو سکول کے نمائندہ شائروں میں ان کا نام بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے تناظرین اسی کے ساتھ یہ محفل یہی برخواست کرنے کی اجازت دیں آئندہ پھر نئے شائر اور ان کے اندازے بیان کے ساتھ میں سروت زہرہ آپ سے ملاقات کروں گی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی